سلام علیکم دوستو کیا ہے آپ لوگوں کے خیر خیریتیں ہیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا ہوں ایک دفعہ دوبارہ آپ بھی بولتا ہوں گے کہ کتنا پکاتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے وہ صرف اور صرف یعنی پیجنز کی حوالے سے خاص طور پر تو میرا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے مجھے اصل میں بنانی تھی کلپ بنانی تھی ویڈیو لیکن میں اتفاق سے آج اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ آج مجھے کافی لوگوں کے میسیجز آئیں کافی لوگوں نے مجھے فیس بک پر کمنٹ کیے کہ آپ جو ہے گلے کے ریشے اور نزلے کے لیے کوئی بتائیں میڈیسن تو میں نے کہا چلو آج اس ہی ٹاپک میں کم سے کم ویڈیو بنا لیتا ہوں میں تو بھائی اصل میں میرا بنانے کا ویڈیو مقصد یہ یہ کہ نزلہ اور جو ریشہ ہوتا ہے کبوتر کے جس سے ان کے گلے میں جو نا اپنا ریشہ بن جاتا ہے اور ہلکے پھول کے جسے ان کو بار بار کھانستے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ کچھ ہے پہلے میں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ میڈیسن ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا کہا تھا ہوں میرے پاس بھی یہ کبوتری ہے اس کی بھی گلہ بن ہے میں نے اس کو بھی ایک میڈیسن دیئے انشاءاللہ اس کو کل فرق پڑ جائے گا تو اس میڈیسن کا نام ہے ایفلو بیڈ ٹھیک ہے ایفلو بیڈ بھی ایک اور فارمولا سیم ہی ہے اگر آپ کی ایری میں ایفلو بیڈ نہیں ملتی تو آپ اپنا اوفلو بیڈ اوفلو بیڈ لے لیجئے آپ اوفلو بیڈ جواب لیں گے تو اوفلو بیڈ کا خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں میڈیسن کا نام سوڑا سا فرق ہے نام کا لیکن فارمولا سیم ہے اس میں آپ کو سمپل سا یہ کرنا ہے کہ اس گولی کے چار حصے کرنا ہے آپ کو جواب اس گولی کے چار حصے کر لیتے ہیں چار حصے کرنے کے بعد آپ کو سمپل سا کیا کرنا ہے اس چار گولیوں کے اپنے جیندر الگ الگ رکھ کے کاغذ کے اندر جیسے آپ کو آپ مان لو جیسے اگر آپ کسی میڈیکل ہسپیٹل میں گئے ہو تو ہسپیٹل میں جو کمپورڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہم کو میڈیسن کے ساشے بنا بنا کے دے لیتا ہے تو ساشے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ایک گولی کے چار ساشے بنا لیں اس کے بعد ان کو بلکل پاورڈر پیس لیجئے جب پاورڈر بن جائے وہ پاورڈر بننے کے بعد آپ اپنا جیسے کبوتر کے ساتھ ہے مسئلہ یہ آپ اس کبوتر کی چونچ کھول کے اس کے اندر وہ پاورڈر ڈال دیجئے جب وہ آپ پاورڈر ڈالیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو نیکس ڈے ہی اس کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا آپ خود بولیں گے جس اگر آپ رات میں ڈالتے ہیں رات میں ڈالنا تو سمجھ لیں وہ ایک علیہ کی کہانی ہے آپ ش دے رہا ہوتا ہے تب آپ اس پر ڈالیں انشاءاللہ آپ خود آپ صبح اٹھ کے لیں گے تو آپ کو خود کافی فرق محسوس ہوگا آپ خود بولیں گے کہ واقعی کوئی میڈیسن بتائی ہے باقی اور بھی کوئی مزید بیماری وغیرہ کے حوالے سے آپ لوگ کو کچھ معلومات لینی ہو تو آپ بے ڈڑک ہو کے مجھ سے میسج پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر آ کے پوچھ سکتے ہیں یا فیس بک کا جو پیج ہے کن برڈز فارم کے نام سے آپ اس پر بھی میسج کر سکتے ہیں م انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں آپ کو میسج مل جائے گا اس کا جواب کا تو آپ کوشی شیئر کیجئے گا کہ کوئی بھی ایشو ہو تو آپ بے فکر ہو کے مجھ سے پوچھ لیجئے اب باقی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کچھ بول رہا ہوں تو آپ صرف ٹرائی کیجئے آفلو بٹ یا ایفلو بٹ یہ دو میڈیسنیں ہیں فارمولا ایک ہی ہے صرف نام کا فرق ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کو استعمال کیجئے گا اور مزید کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو یا ٹاپک اچھا لگا تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میری نئے نئے ویڈیو دیکھنی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ہے تو آپ مجھے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد اس میں جب آپ سبسکرائب کریں گے تو برابر میں ہی بیل آئیکن کا بٹ منا ہوا جائے گا جیسے وہ بیل آئیکن منا ہوا آتا ہے آپ اس پہ بھی کلک کر دیجئے جب آپ اس کو کلک کر دیں گے تو آپ کو لازمی جب بھی میں کوئی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں گا ڈیلی کرتا ہوں ویسے میں اپ ڈیٹ جیسے ہی کوئی میں ویڈیو اپ لوڈ کروں گا تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا جب آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا تو آپ وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی باقی آپ لوگ ہیں آپ لوگ کے لیے ہی میں نے ہی چینل بنایا ہے کیونکہ مسئلہ مسائل بہت آ رہے ہیں آج کل کیونکہ جس طرح کا موسم چل رہا ہے کراچی کا اور دوسری جگہوں کا کبھی ٹھنڈا موسم ہویا تھا کبھی گرمی کا موسم ہویا تھا تو اس میں اچانک ہی پرندوں کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے وہ پرند ہے پرند تھوڑی بتائے گا کہ بھائی مجھے خانسی ہو رہی ہے یہ نزلہ ہو رہا ہے یا دکام ہو رہا ہے تو اس کی تو آپ کو خود کیر کرنی پڑے گی تو کوشش کی جگہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ خود دیکھیں پہلے اس کو اور اگر ڈسکس مزید کرنی ہے تو آپ مجھ سے میسیج پر رابطہ کر لیں لہا کہ دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کل ملتے ہیں کل نائی ٹاپک کے ساتھ اور انشاءاللہ کوشش میری اگر آپ لوگوں کو بھی کسی بارے میں پوچھنا ہے تو اگر آپ بولتے ہیں تو میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دے سکتا ہوں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگ میرے چینل پر آکے وہ ویڈیو دیک سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی دوست کے ساتھ آتا ہے یہی مسئلہ تو آپ اس کو بولیں کہ شیئر کر دیجا اس کو لنک تاکہ وہ بھی ویڈیو دیکھ کے اپنے پرندوں کا خیال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو توتوں کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے تو آپ توتوں کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں مجھے بریڈنگ پرپس کے حساب سے بھی پوچھنا ہے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ابھی لوگوں کے ساتھ کافی نئے نئے ایشو آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی میسیجز آ رہے ہیں میرے پاس تو میں ان کو اس ٹوپک کے اوپر ریپلائے دے رہا ہوں باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا بھائی کو اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو بے دڑکوں کی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم